جو کہ اکسیجن تیراپی جو کہ اکسیجن تیراپی اسے کہتے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہیں ایڈمنیسٹر کریں ایک پیشنٹ کو اکسیجن اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ پروسیجر ہیں اکسیجن ایڈمنیسٹریشن کے تو کونسا پروسیجر ہمارے پاس کتنا ایفیکٹیو ہے اور کب ہم اس کو یوز کریں گے سو لہٰذا آج کی یونٹ میں ہم یہ پڑھیں گے لہٰذا آپ اس یونٹ کو اچھے طریقے سے غور سے سنیں اس میں بہت سے ایم سیکیوز بنیں گے جو کہ ہم لیکچر کے دوران آپ کو پوائنٹ آوٹ کریں گے پہلے ہمارے پاس اکسیجن تیراپی اکسیجن تیراپی اس ایڈمنیسٹریشن آف ایکسیجن ایڈ کنسنٹریشن گریٹر دن دیٹ فاؤنڈ ان انوارمنٹل ایٹماسفیر کہ اگر ہمارے پاس ایک پرسن ایٹماسفیر ایک اکسیجن کو نہیں لے سکتا تو اس وقت ہم اس کو اکسیجن ایڈمنیسٹر کریں گے لیکن اس مقدار میں کہ انوارمنٹ سے مقدار اس کی زیادہ ہوگی انوارمنٹل اکسیجن سے اس اکسیجن کی مقدار زیادہ ہوگی اتنا اکسیجن ہم ایڈمنیسٹر کریں گے اس پرسن کو گول کیا ہوگا کہ is to provide educate transport of oxygen in the blood while decreasing the work of breathing and reducing stress on myocardium کہ اکسیجن تیراپی کا گول یہ ہے کہ ہم اکسیجن provide کریں adequate transport of oxygen ہم اس کو provide کریں اور ہمارے پاس breathing جو ہم lungs جو اپنا کام کرتی ہیں تو lungs کو کم کام کرنا پڑے کارڈیو واسکولر سسٹم جو کہ compromise جس میں problem ہے تو وہ کم کام کرنا پڑے تو اس کے لیے جو ہے ہم اس کو اکسیجن تیراپی اکسیجن administer کرتے ہیں اور یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرسن کو جو ہائپوگزیا نہ ہو deficiency of oxygen پرسن کو نہ ہو اکسیجن ایڈمنیسٹریشن اکسیجن تیراپی is prescribed by physician who specified the concentration method of delivery and litter flow per minute ہمارے پاس اکسیجن تیراپی جو ہے یہ آپ کے پاس physician administer کرے گا وہ prescribe کرے گا کیونکہ different types ہم process procedure ہیں جس کے ذرے ہم oxygen administer کرتے ہیں اور ہر ایک کا مقدار جو ہے وہ change ہیں کہ ہر ایک procedure آپ کے پاس litter flow per minute جو ہے اس میں changes ہوتی ہیں سو لہٰذا آپ کے پاس اکسیجن جو ہے وہ ایک physician prescribe کرتا ہے prescribe کرتا ہے اور وہ specify ہوتا ہے ہر ایک پرسن کو اور اس کی concentration جو ہے وہ specify ہوتی ہے the concentration is of more importance than the litter flow per minute اور اس کا concentration وہ litter flow per minute اس کے rate سے زیادہ important ہے کہ آپ کس concentration کا جو ہے اکسیجن اس کو deliver کر رہے ہیں اور اکسیجن جو ہے وہ اسے کس concentration میں مل رہا ہے indication for oxygen therapy oxygen therapy ہم کب کریں گے indication کیا ہوں گی ہمارے پاس oxygen therapy کے لیے تو respiratory condition کی ہمارے پاس indication کیا ہے کہ اگر person sinus ہیں person کو ٹیکیکی کارڈیا ہے یا اس کو جو ہے ہائپوکزیما ہے یا اس کو جو ہے ہمارے پاس partially partially obstructed اس کی airway ہیں تو اس condition میں جو ہے ہم اس کو oxygen therapy start کریں گے cardiac condition میں کیا ہوگا کہ اگر کسی پرسن کو chest pain ہے تو chest pain ہے اس کی وجہ سے وہ respiratory system اس کا effect ہوگا تو تب ہم نے oxygen administer کرنا ہے اگر کوئی پرسن شاک میں ہے کسی کا heart rate انتہائی زیادہ ہے یا کوئی arrhythmia میں ہے تو اس condition میں ہم جو ہے اس کو oxygen administer کریں گے اس پرسن کو neurological deficit میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی پرسن cardiovascular accidents کے ساتھ ہیں یا cerebrovascular accidents کے ساتھ ہیں spinal injury اگر کسی کو ہوئی ہے coma میں ہے پرسن تو اس condition میں ہم اس کو جو ہے oxygen اس کیلئے start کریں گے اور ہمارے پاس اگر کسی پرسن کو lung disease ہیں کسی پرسن کو heart failure ہیں chest pain ہیں airway obstruction ہوئی ہے stroke ہیں shock ہیں seizure تو یہ different type of problem ہے جس میں ہمارے پاس oxygen administration کی ضرورت بڑھتی ہیں اور ہم oxygen therapy کرتے ہیں اس پرسن کی humidifier اب آپ لوگوں نے اکثر hospital میں دیکھا ہوگا جہاں پہ ہم oxygen لگا ہوا ہوتے ہیں artificial تو وہاں پہ یہ humidifier وہاں پہ لگا ہوا ہے تو یہ اس کا جو ہیں container ہیں یہ اس کا جو ہیں gauge ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں یہ اس کا scale لگا ہوا ہے یہ outlet ہیں جہاں پہ ہم اس کو tube بانتے ہیں humidifier کہا ہے کہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ ہمارے airway کو یہ humidifier wet رکھتا ہے اس کو dry ہونے سے بچاتا ہے اور ہمارے پاس جس پوٹم وغیرہ ہمارے airway میں ہیں اس کو نرم بناتا ہے کیونکہ اگر ہم dry artificial oxygen لیں گے تو یہ اس پرسن کے لئے نقصان دے ہوگا oxygen passing through water picks up water vapor before it reads the client کہ oxygen water کے through ہو کر جاتا ہے client میں تو client میں جہاں body میں enter ہونے سے پہلے oxygen جو وہ humidifier ہوا ہوا ہوتا ہے the oxygen passes through sterile disturbed water and then a long line to devise through which the moist oxygen is inhaled canola nasal catheter or oxygen canola nasal catheter کے ذریعے جو ہیں وہ oxygen moisture ہو کے وہ person اسے inhale کرتا ہیں type of oxygen delivery کے ہمارے پاس کتنے types ہیں through canola ہم deliver کرتے ہیں oxygen کو face mask کے ذریعے ہوتا ہیں جو کہ simple face mask ہوتا ہے partial ribreather ہوتا ہے non ribreather mask venturi mask face tent ہمارے پاس ہوتا میں ہمارے پاس اورو pharyngeal nasal pharyngeal endo tracheostomy جو different طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم oxygen deliver کرتے ہیں ایک ایک کر کے ہم اس کو ابھی explanation کے ساتھ پڑھتے ہیں پہلے ہمارے پاس نیزل canola جسے ہم نیزل prongs بھی کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ flow rate up نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ذریعے آپ کے پاس oxygen delivery اچھے طریقے سے فل نہیں ہوتی comfortable ہوتا ہے پیشن کو نیزل پرونگ جسے لگے ہوتے تو اس کے ذریعے اس کے ساتھ پیشن کھا بھی سکتا ہے بول بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے پیشن کے لئے زیادہ comfortable ہوتا ہے اگر کوئی پرسن جو ہے وہ پیشن ماؤ کے ذریعے بریتن کر سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اس کو لگا سکتے ہیں یہ اس کے ایک بینیفٹ ہیں چھوٹے پلاسٹک سپرونگ ہوتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ دلیور کرتا ہیں اکسیجن پیشن کے نوز میں ڈیلیور لو کنسیجن آف 24 اکسیجن 24 24 اس کے اکسیجن ڈیلیوری کی کنسیجن کم ہوتی ہیں تو جب ہمارے پاس کم اکسیجن کی ضرورت ہوگی ایک پرسن کے لئے تو ہم اس کو نیزل پرونگز لگا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کام زیدہ ہیں اور اس کی قیمت کم ہوتی ہیں اور ریڈ 2 6 لیٹر پر منٹ کے ساتھ یہ ہمارے پاس اکسیجن کرتا ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فیس ماس جو کہ ویری سیمپل ہیں جو کہ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ فیس ماس جو ہیں وہ نوز کو بھی کور کرتا ہے اور موت کو بھی کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس اکسیجن ڈیلیوری کے لئے یوز ہوتا ہیں یہاں پہ پکچر میں دکھا دیں کہ ہمارے پاس یہ فیس ماس کے یہ فیس ماس کے یہ پہ لگایا ہوا ہے جس میں آپ کو یہ نظر آ سکتا ہے کہ اس نے nose اور دونوں کو جو ہیں ڈامپا ہوا ہوا ہیں اس میں ماس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں دیلیور اکسیجن کنسنٹریشن آف سکسٹی تو نائنٹی پرسین ایٹ لیٹر فلو آف سکس ٹو ٹین لیٹر جو ہمارے پاس پارشل ری بریتر جس میں آپ پارشل ری بریت بھی کر سکتے اکسیجن کو وہ سکسٹی تو نائنٹی پرسینٹ اکسیجن کی ڈیلیوری کرتا ہے کنسنٹریشن اور ریٹ کیا ہوگا سکس ٹو ٹین لیٹر پار منٹ اس کا ریٹ ہوگا دی اکسیجن ری بریتر بیگ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پاس اکسیجن سٹور بھی ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایئر اس نے باہر نکالی ہوتی اس سے آپ پھر بھی ری بریت کر سکتے ہیں اور جتنا تین حصے اگر آپ نے باہر نکال لیا تو اس میں ایک حصہ آپ واپس ری بریت کر سکتے ہیں اس ماسک میں نان ری بریتر ماسک ہمارے پاس کون سا ہیں کہ ایٹ دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہاں پہ ایک بڑا سا بیگ ہوتا ہیں تو بیگ میں اگر آپ ایئر ایئر یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں واپس یہاں پہ اکسیجن آپ کے لیے سٹور ہوتا جاتا ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی آپ اکسیجن کی ضرورت بڑھتی ہے آپ ایک وافر مقدار میں ملتا ہے اس کے بعد ہم وینچوری ماسک جس کے ذریعے ہم اکثر جو ہیں وہ کوئی میڈیسن وغیرہ بھی دیتے ہیں وینچوری ماسک کے ذریعے ڈیوینچوری ماسک ڈیلیور اکسیجن کنسیجن ویرنگ فونٹی فورٹی پرسند اس کی مثال نارمل ماسک کی جیس ہیں تو ایوٹی فورٹی پرسند ہمارے پاس کنسنٹریشن یا فیفٹی پرسند تک کنسنٹریشن کی ہمارے پاس اکسیجن ڈیلیور کرتا ہیں ویدہ ریٹ آف فور ٹو ٹین لیٹر پر منٹ ایٹس آف یوز وید ایئر انٹرین نیبولائزر ٹو پروائیڈ ہمیڈیفیکیشن ایکسیجن تیراپی یہ اس میں کیا ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ہمیڈیفائیر ہوتے ہیں تو اس کو ہمیڈیفیشن کے ذریعے آپ کے پاس اکسیجن تیراپی نیبولائزر اس میں ہمارے پاس چوٹا ٹیوب سا ہوتا ہے چوٹے کنٹینر سا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کوئی بھی میڈیسن جس کی نیبولائزیشن کرنا چاہے تو وہ بھی ہم کر سکتے اس میں وارٹر تلریٹیڈ بائیک لائن کہ اگر کوئی پرسن جو ہے وہ تلریٹ نہیں کر سکتا ماس کو تو وہ فیشیل اس کو لگایا جاتا ہے فیش تین پروائیڈ وارنگ کنسٹریشن آف اکسیجن فرام ایجیمپل ترٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ اور یہ ہمارے پاس ایک ویری کنسٹریشن آف اکسیجن دلیور کرتا ہے جس میں ترٹی پرسنٹ سے لے کر فیفٹی پرسنٹ تک جس کی کنسٹریشن ہمارے پاس ہو سکتی ہیں اور اس کا ریٹ کیا ہوگا کہ فور ٹو ایٹ لیٹر پر منٹ آپ کے پاس یہ پروائیڈ کرے گا اکسیجن کو آف ایجیمپل 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 یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اورو فیرنجل ایر وے اورو فیرنجل ایر وے is a device usually made of plastic پلاسٹک سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے is it is inserted into a patient mouth and into back of throat help to maintain an open ایر وے for breathing resuscitation use اورو فیرنجل ایر وے only an unconscious patient who don't have a گ reflex اورو فیرنجل ایر وے ہم کب use کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس patient unconscious ہو یا کسی کو fits ہو یا کسی کو جو ہے mouth کوئی problem ہو جس کے ایر وے open نہیں رہ سکتا تو ایر وے کو open رکھنے کے لئے ہم اورو فیرنجل ایر وے یہ ہم user کرتے ہیں اور اورو فیرنجل ایر وے stimulate لیکن اگر کوئی پرسن جو ہے وہ گیگ ریفلیکس ہمارے پاس دے رہا ہوتا ہے وہ conscious ہے اور اس کا mouth جو ہے ایر وے وہ open کر سکتا ہے تو اس condition میں ہم اورو فیرنجل use نہیں کر سکتے تو کس condition میں ہم اس کو use کریں گے کہ اگر ہمارے پاس بیکاس کوئی جنرل انستیز پہ ہیں یا کسی پرسن کو جو ہیں وہ اوور ڈوس ہو گیا ہے اس فیٹس آ رہے ہیں یا کسی پرسن کو ہیڈ انجری ہیں جس کی وجہ سے اس کو نروز پرابلم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ mouth کو open نہیں رکھ سکتا تو اس condition میں ہم یہ airway insert کرتے ہیں اس پرسن کے موت میں سکشن ہم کس طرح کریں گے سکشن ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ موکس وغیرہ airway blockage جو ہو گئی تو اس کو باہر نکالا جا سکے ایمپورٹن ایمسی کی لئے آپ یاد رکھ لیں یہ خود ہم ایہ 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 آیا سکشن ٹیپ ان دی پیشن موت بیفور سٹارٹنگ سکشن کہتے ہیں کہ جب آپ سکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ٹیوب آپ کے پیشن کے موت میں رکھنا ہوگا اس کے بعد آپ سکشن سٹارٹ کریں گے تک کریں گے اس سے زیادہ سکشن نہیں کر سکتے نرس کی ریسپانسی تیراپی کہ کوئی بھی تیراپی آپ کرتے ہیں تو آپ نے وہ ایکسپلین کرنا ہوگا اس کا ریزن بتانا ہوگا کہ آپ کو اس لئے استعمال کیا جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہے نرس جو ہیں اس کو پتا ہونا چاہیے کہ پرابر طریقہ کیا ہے اور ایکسی پرابر اس کا ہوئے ہے ہم نے کلائنٹ اور فیملی کو انسٹرک کرنا ہے کہ میتھ اف ایڈمی اف اکسی کیا ہے اکسی ڈیوائز آپ اس کو کیئر فولی طریقے سے جو ہی جو کریں گے ایڈنٹی فائی ٹو پیشن این فیملی ڈیس این سیمٹم انڈکیٹنگ ڈی فار اکسی جن کے لیے ایڈنٹی فائی ڈی پیشن این فیملی دی سائن این سیمٹم آپ جو ہیں پیشن کے اور فیملی کے سائن این سیمٹم آپ پیشن کے دیکھیں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے اس کے فیملی کو اس کے بعد جو ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ کریں ہمارے ویڈیوز کو باقی جتنی بھی نرسیس کے ویڈیوز لیکچری وہ ہمارے چینل پہ موجود ہیں تو آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اوگے تینک